اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ نے کیا فرمایا کہ لا تصر سبال نہ کر مجھ سے ایسی چیز کا کہ جس کا تجھے علم نہ ہو انہو لیس من آلک وہ تیرے اولاد نہیں ہیں انہو عملون غیر صالح وہ بدوقت نالائک ہے ڈانٹ دیا تو قرآن کی اس ڈانٹ سے آپ سبق سیکھیں نا کہ جو اولاد اتنی نالائک ہو کہ ماں کی نماز بھی برباد روزہ برباد اس کی راحت برباد میئے کے ساتھ اس کی خدمت برباد پورا گھر عذاب بن گیا ایسی نالائک اولاد کی پیچھے آپ دوڑتے کیوں ہیں آپ از نول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈانٹا اس ڈانٹ کو سامنے رکھے آپ ایسی اولادوں کی پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں اور آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سالہ سال ہو گئے میاں آپ کہو بیمار ہو گیا اس کو آپ نے اس بیٹے سے زیادہ آپ نے بیمار کر رکھا ہے کہ جی دیکھو میں بچے کو حماد کو لاؤ پتہ نہیں کیا بھڑ میں جائے جس نے آپ کی دین دیانت برباد کر کے رکھ دیا ہے آپ اپنا مسلح سمال خدا سے اپنے امیئے کے ساتھ خوش رہیں وہ بالغ بالغ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر بلکل نہیں رہتی یہ سارے ناظرین سن لیں اولاد بالغ ہو گئی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ سیاہ کرے سفید کرے آپ پر کوئی دنیا آخر میں ذمہ داری نہیں ہے آپ اپنے اللہ واللہ کے رسول سے تعلق کو دیکھیں کیسا جا رہا ہے آپ کی حالت ہے آپ کے نماز خراب برباد اسی پر بیٹا کھا ہرے بیٹا کھا بھڑ میں جائے بیٹا آپ نے اپنے خود بیٹا تو جہنم کے راستے پر چلی رہا ہے آپ بھی جہنم کے راستے پر جا رہی ہیں اور یہ میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ کم از کب وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے آپ تو مسلح پکڑ خدا کے راستے پر رہیں کہ اللہ تیرے سپرد کر دیا ہے میرے بچوں کو تونے سے بچانا ہے باقی اپنے عبادت اطاعت شور کے ساتھ زندگی گزارے خوش رہے وہ بچارہ شور آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کا مول لٹکا وہ ہر وقت وہ بچارہ پھر کیا کرتا ہے وہ اس سے آپ زیادہ جانتی ہیں وہ پھر باہر جاتا ہے پھر کہتے ہیں جو فلاں گوری کی پیچھے چلا گیا فلاں سپینش کی پیچھے چلا گیا فلاں سیکھنی سے فس گیا مجھے کہتی ہیں عورتیں غلط کہتی ہیں کیوں خود مول بسور کے بیٹھی ہیں کہ جی وہ بیٹے کی غم میں بیٹھی ہوں بیٹی گھر چھوڑ کے چلی غم میں بیٹھی ہوں بھئی میہ نے پھر جانا ہے پھر میہ کا غبال بھی آپ کی گردن پہ آئے گا اس پہ تو آئے گا آپ پہ بھی آئے گا کیونکہ بیویوں کو اللہ نے میہوں کے لئے راحت بنایا ہے بھئی آپ اپنے میہوں کی خوشیاں دیکھیں بس آپ ان کے ساتھ رہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میہ بیوی والا ایک تعلق ایسا ہے کہ جو دنیا میں تو ہے یہ ہے جنتوں میں صرف یہی ایک تعلق رہے گا آپ نے کبھی غور کیا یہ میہ بیوی کا تعلق اتنا اہم ہے وہاں جنتوں بھی ماں بیٹے کا تعلق ہوئی نہیں رہے گا اولاد ماں کا تعلق نہیں رہے گا وہاں سارے ختم سب ختم میہ بیوی بیٹھے ہیں جنتوں کے اندر یہ ہوگا ہے ماں باپ بھی میہ بی بن کے بیٹھے ہیں وہاں ماں بنی ہوگا پھر آپ خود سوچیں میہ بیوی اللہ رشتہ اتنا قوی ہے اتنا سالیڈ ہے کہ جنتوں میں اللہ نے اسی رشتے کو رکھا ہے کیونکہ اسی رشتے میں ساری راہتیں ہیں اسی رشتے میں ساری محبتیں ہیں اسی رشتے میں ساری عبادتیں ہیں اور آپ کی حالت یہ اس بچے اور وہ بچہ آپ کا بچہ میں جانتا ہوں اس نیلائک کی وجہ آپ نے زندگی برباد کر رکھی ایسے نیلائک کو تو پولیس بلا کے گھر سے بھگا دو آپ زندگی سے نکال دو تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اس لئے جب آپ کی یہ ڈبل ڈبل فون آیا تو مجھے پھر یہ بات آگی میں آپ کو اتا ہے اگر آپ کسی کی دل اظہاری ہوئی ہو تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں لیکن میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جہنم کے راستے میں چلتی چلتی اور آراد ماں باپ بھی خدا سے کوئی نراض کرتی ہے میں یہ کہا کر تو کوئی ایک تو خدا کا بن کے رہے تاکہ کل روز آخرت میں جب اللہ کیاں آپ کی وجہات ہوگی آپ عدلی اقوالیوں میں شامل ہوگی تو کہیں گے اب اللہ میاں یہ میرا بچہ جہنم میں جا رہا بھی اس کو جنت میں ڈال دیجئے تو اللہ کہہ گا اچھا چورو تیری سفاش کبول تو کوئی ایک تو نیک رہے بھائی آپ تو سارے کے سارا قاندان آوہ کا آوہ بگڑ گیا تو کل کون کسی سفارش کرے گا آپ اس کو جو بچانے کی کوشش آخرت کی خاطر ہی کر رہی ہے نا کہ شراب نہ پیئے کباب نہ پیئے یہ شباب نہ اڑھائے آپ اسی کے آخر برباد ہو رہی ہے اسی لیے کر رہی ہے نا اس لیے کر رہی ہے تو وہ اگر آپ خود اللہ کی ولیہ بن جائیں گی تو انشاءاللہ وہ آپ اس کو آگ پکڑ کے جنت میں لہی جائیں گی کچھ تو کرے نا آپ زیادہ آپ بلا وجہ اپنا سارا برباد کر دی ہے کارو باروہ برباد کر دی ہے میہ کی زندگی وہ اجیرن کر دی تو اس لیے بہن میرا مشاہی ہے کہ آپ بالکل کام ڈاؤن ہو جائیں اور میں میں شک ہوں تو خدا سے تعلق اللہ کو پکڑ لیا آپ نے تو اللہ باقی سارے کام آپ کی خود ہی کرتا رہے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باہر اپنے جذبات میں سے بہت تھوڑا میں نے کہا ہے لیکن جو تھوڑا کہا ہے اس کے اشارے ہیں اس کے رموز اور سرار سمجھ جائیں اور اس پر عمل کریں حضرت ویری بریو اور ویری ریل آنسر میں بتاؤں کہ لوگوں کو ضرور تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر آپ حقیقت نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گے اس لیے کبھی کبھی آپ سخت الفاظ اگر آپ کے موز سے نکل بھی گئے ہیں تو یہ بھی راستہ دکھانے کے لئے ہیں صحیح بات مطلب یہ کوئی دلازاری نہیں ہے یا سے آپ نے بھی فرمایا صحیح بات تو یہاں بھی جو کیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکریہ شکریہ شکریہ